اسلام علیکم ناظرین میمن ٹائم میں خوش آمدید ہے سیلاب کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں اس وقت بارشوں نے شدید سیلابی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے اور اس وقت پورے پاکستان میں لوگ پریشان حال ہیں بالخصوص سندھ میں اور کے پی کے اندر بڑی تباہی ہوئی ہے جس سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور اس وقت تمام لوگ فنڈ ریزنگ میں لگے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ فنڈ ریزنگ ہوتی بھی نظر آئے گی کراچی میں بالخصوص بہت سارے اورگنیزیشنز ہیں جو کہ جو تباہا لوگ ہیں ان کے لیے مسلسل کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ان تمام حالات کو کابو میں لائے جا سکے بارش ہے تو ہو گئی سیلاب بھی آ چکا ان کے جو نتائج ہیں وہ اب آنا شروع ہوں گے کیونکہ اس کی وجہ سے ملک کی جو فصلے تھی وہ بھی تباہ ہوئی ہیں اور اس صورتحال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگے ایک اور مہنگائی کا توفان ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اللہ تعالی ہمیں ان سے آسانی سے اس صورتحال سے نکالنے میں ہماری مدد فرمائے اس وقت ہر لوگ ہر ہر آرگنائزیشن ادارہ قوم ملک سب اسی تغدہوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی ہم ان حالات کو کابو میں لے آئیں پچھلے حالات آپ کے سامنے ہی تھے سیاسی حالات بھی خراب تھے الیکشنز بھی ملتوی ہوئے بندیاتی الیکشنز ہونے تھے وہ بھی ملتوی ہوئے میمن ٹائم میں ہم مختلف ٹائم کے اندر میمن برادری سے تعلق رکھنے والے یا مختلف ارگنائزیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو وہ کام انسانی خدمت کے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں آج ہم نے ہمارے سٹوڈیو میں ایک میمن برادری سے تعلق رکھنے والے شخصیت کو مدعو کیا ہے جو کی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اوکھائی میمن برادری ایک بڑی برادری ہے میمن کمیونٹی کی اس کے وہ سابق صدر بھی رہ چکے ہیں اور پچھلے پچیس سالوں سے وہ مختلف جگہوں پر اپنی خدمات انسانیت کے لیے پیش کرتے ہوئے آ رہے ہیں سیاسی وابستگی بھی ان کی رہی ہے مختلف پارٹیز سے تو نہیں کہوں گا آج کل ان کی جو بالخصوص پاکستان تیری کے انصاف یوت ونگ سینئر وائز پریزیڈنٹ پولیٹیکل ایڈوائزر ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی سے بھی ان کا ایک تعلق ہے تو ہم ان سے بات کریں گے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں عبدالرزا خوصہ صاحب سے اسلام علیکم ماشاءاللہ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں مختلف موقعوں پر اور بالخصوص کوئی بھی ایسی کوئی ساں ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا کمیونٹی کا کوئی کام ہوتا ہے تو آپ مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں اور کافی ایگریسیو موڈ پر نظر آ رہے ہوتے ہیں اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے بالخصوص میں سیلاب کی بات کروں گا سندھ میں اور بالخصوص پورے پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا پی ٹی آئی سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں اور عمران خان نے ایک بڑی فنڈ ریزنگ کی کمپین کی اور کافی ان کو اچھا ریسپونس بھی ملا الحمدلہ تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے بارش تو ہو چکی ہے آگے آپ حالات کیا دیکھ رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں یہ تو جو انوائرمنٹ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے مطلب قدرت کا ایک سلسلہ ہے اس سلسلے کو مجھے میں ذکر کروں گا آپ سے دوہزار گیارہ کا دوہزار گیارہ میں جب یہاں سیلاب آیا تھا اتنی ہی تباہ کاریاں تھی جو دوہزار گیارہ میں ہو چکی ہیں ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ وقتی طور پہ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ سلاب آیا ہے چلو جی ایک فنڈریس کرو لوگوں تک پہنچا دو اور بس وہ مہینے کے بعد کسی کو پتا مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے دوہزار گیارہ میں ملیشن ڈیلیگیشن آیا تھا کراچی اور اس کے ساتھ ہم نے اندر کے ایریاز جو علاقے ہیں وہاں اس وقت سب سے بڑا ایشو تھا کہ صاف پانی ان کو کیسے ملے تو میں ایک ملیشن ایمبیسیٹر اور سب ان کو وہ لوگ کوئی چیز لائے تھے ایک پانی کا کہ یہ جو گندہ پانی ہے یہ وہیں لوگ اس کو پائپ سے کھیچ کے اس کو کلین کر کے وہ پانی پی سکے تو بہت کام ہوا تھا لیکن اس وقت بھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ سلاب آیا ہے تو اب اس کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے کوئی اقدام اٹھایا جائے گا بڑے بڑے فنڈ بنے بڑے بڑے معاملات بنے لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج دوبارہ ہم اسی نیچ پہ کھڑے جہاں دو ہزار گیارہ کا جو ایکسپیرینس ہمارا رہا ہے سلاب کی جو بارشیں اس سال ہوئی ہیں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے چار پانچ مہینوں سے جو ویدر کی جو فورکاست تھی اس میں تھا کہ پاکستان میں اس دفعہ پچھلے کئی سالوں سے زیادہ بارش ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے تو گورنمنٹ کچھ آئیے تھا وہ کر سکتی تھی کہ پہلے سے کوئی اسے اقدامات کیے جائیں جس سے کہ کم سے کم نقصان ہو اور دوسری جو وجہ ایک سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے پاس ڈیم کی بہت کمی ہیں ڈیمز نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پانی سٹور بھی نہیں کر سکتے ہیں جو ہمارے دریائیں جب وہ اوور فلو ہوتے ہیں تو وہ آبادی میں چلے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے تو پچھلے کئی سالوں سے یہ معاملہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں آگے آپ کیا دیکھیں کیونکہ آپ پی ٹی آئی کو بھی دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا ایک ویجن تھا کہ ڈیمز بنانے ہیں بلکل ایسا ہے اور کچھ ڈیمز کی بنیاد رکھی بھی گئی اب وہ کس پوزیشن پہ ہیں مجھے ابھی پوری اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی دوبارہ آتی تو ان کا پہلا جو اوبجیکٹ ہوگا وہ اس کو کمپلیٹ کریں گے بلکل میرے قائد عمران خان کا سب سے پہلے جب ان کو جو ساڑھے تین سال کا دور جو حکومت رہی ان کا سب سے پہلا ٹارگیٹ یہی تھا دنیا دیکھیں جی انڈیا میں ساڑھے تین سو ڈیم بن چکے ہیں چائنہ میں تقریباً کوئی ہزار سو پر ڈیم بن چکے ہیں ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پولیٹیکل معاملات ہیں جسے ہمارے ایک وقت تھا کہ کالا باگ ڈیم کے حوالے سے آج کل اس پہ اگر وہ بن چکا ہوتا تو کچھ زمین جاتی لیکن پورا پاکستان بن جاتا لیکن یہاں افسوس کے ساتھ کہ یہاں یہ سسٹم جو ہے ہمارا وہ ڈیموں کو نہ بننا ڈیموں کو نہ بننا وہ آپ کو پتا ہے اس ملک کے دشمنوں کو خوش کرنے والی بات ہے جب تک ہم اپنا ایک ویجن اور اپنا ایک سسٹم نہیں بنائیں گے یہ ڈیزاسٹر میرے خیال میں کنٹینیو ہوتے رہیں گے دوبارہ انشاءاللہ آپ نے کہا کہ اگر دوبارہ اکران خان صاحب وزیراعظم بنتے ہیں تو یہ دس نہیں انشاءاللہ سو ڈیموں کے کام ہونا چاہیے ہیں اور ہوگا انشاءاللہ یہ بارش تو ابھی جو صورتحال ہے اس میں جو کراچی میں بارش کراچی سے آپ کی ریائش بہریہ ٹاؤن میں بہریہ ٹاؤن میں آپ شفٹ گئے ہیں آپ کا کام پروپٹی کا بھی ہے تو میں ایک یہ سوال بھی آپ سے کروں گا کہ جو کراچی میں صورتحال رہی بارشوں میں اس وقت تو کراچی خندر بنا ہوئے آپ دیکھی رہوں گے روڈوں کی جو صورتحال ہے اور لوگ پریشان ہیں گاڑی چلانا مشکل ہے پیدل چلنا بھی مشکل ہے بہریہ ٹاؤن میں آپ نے کیسا محسوس کی بارشیں وہاں بھی ہوئی ہیں بہت بارشیں ہوئی ہیں اور وہاں پر پانی کو سٹوریج بھی کیا گیا ہے صفائی کا بھی ایک انتظام ہے تو کیا فرق دیکھتے ہیں کہ ایک پرائیوٹ اورگنیزیشن جب یہ ساری چیزیں کر سکتی ہے تو اور گورنمنٹ ہماری نہیں کر پا رہی تو اڈمنسٹیشن کا فقدان ہے سنسیریٹی نہیں ہے جبکہ فنڈ تو موجود رہتا ہے آپ کے علمے ہو گئی کہ فنڈ ٹیکسس کی شکل میں بلدیاتی میں اداروں کے پاس موجود ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اور ان کے پاس پاور بھی ہے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتے ان کی نیت نہیں ہے کام کرنے کی کیا آپ اس میں فرق دیکھ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پچھلے ستر سالوں سے اس ملک میں جو بیوروکریسی سسٹم ہے جو ہمارے یہاں کا نظام ہے وہ بلکل کریٹ ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے کہ مینز یہ ہے کہ جن اداروں کے ذمہ ہے یہ کام کروانا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں سب سے بڑا ایشو آپ نے کہا جی کراچی اور بہریہ مطلب شہر اور بہریہ کے حوالے سے تو شہر جو ہے مجھے یاد ہے کوئی دس دس سال بعد تو کبھی روڈز بنتے ہیں شہر کراچی کے پاس سال بعد دس سال بعد وہ بھی کوئی ایم پی ایم میں نے یا کوئی پاورفل لوگ وہاں رہتے ہوں تو ان کا کام ہوتا ہے ورنہ کراچی کا جتنا بھی بجٹ ہے اس کا مشکل سے دس پرسن پندرہ پرسن بھی نہیں لگتا ہوگا ایک ایشو تو یہ آگیا اس وقت کراچی کا جو حال ہے وہ ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں شاید جب انگریزوں کے دور میں گدہ گاڑیاں یا گوڑا گاڑیاں چلتی تھی تو وہاں بھی وہ جو ہے نا وہ روڈز کو سیدھا رکھا کرتے تھے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے تیرہ سالوں کی حکومت نے کراچی کا جو حال کیا ہوا ہے صرف اور صرف ایک سیاسی نفرت کی بنا پر یہاں جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں انہوں نے سب کو ایکسیپ کیا ہے ان کو بھی ایکسیپ کیا گیا تھا یہاں سب سے زیادہ ریمنی ہو دیا جاتا ہے یہاں سب سے زیادہ چیریٹی کے کام ہوتا ہے یہاں سب سے بڑا بندنس ہوتا ہے یہ مطلب دنیا کا واحد سٹی ہے کراچی جہاں سے اتنا کچھ ملنے کے باوجود بھی اس کو ریٹن بالکل نہیں دیا جاتا اب آ جائیں آپ کی بات دوسرا بیریہ ٹاؤن کا آپ نے سوال کیا دیکھیں بیریہ ٹاؤن ایک پرائیویٹ ازارہ تو ہے لیکن ویجنیس لوگوں کا پروجیکٹ ہے جو ایک ویجن رکھتے ہیں اس ملک کے اندر اگر دوہزار گیارہ سے پہلے جب یہ بیریہ ٹاؤن نہیں بناتا تو ہم دوبائی جائیں یا باہر جاتے تھے تو ہم بڑا رکس کرتے تھے کہ روٹوں پہ صفائی ہے سترائی ہے ریپر نہیں ہے سسٹم بہت اچھا ہے تو ہم اس کو پسند کیا کرتے تھے میں آج خود بیریہ ٹاؤن میں رہتا ہوں اور پیسلے دو سالوں سے مجھے پتا ہے میرے بچوں میں کتنا ایٹیٹیوٹ چینج ہو چکا ہے پہلے جو اس کے ایٹیٹیوٹ تھے چلنے کا مجھے بچوں کو یہ پتا چلا کہ زیبرا کروسنگ کیا ہوتی ہے سگنلز کیا ہوتے ہیں لائن میں کیسے گاڑی چلانی ہے یہ ہم لوگ وہاں ہمارے بچوں نے بھی وہاں سیکھا تو میں یہ کہوں گا کہ بیریہ ٹاؤن کا جو سسٹم ہے نظام ہے وہ ایک سٹی ہے اور ملک چلانے والے کا جو سسٹم ہوتا ہے جسے باہر کے لوگوں میں وہ اسی طرح کا ایک ایڈمیسٹریٹر سسٹم رکھا ہوا ہے اور بہت اچھا ہے ایک دن بھارش آئی میں نے یہ دیکھا پروپاگینڈا کرنے والوں نے ایسا شور مچا دیا کہ بیریہ ڈوب گیا صرف اور صرف دو انڈر بائی پاس تھے اور انڈر بائی پاس بھی وہ کسی نے کسی وہ الیکٹرک سورٹ سرکیٹ کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے اس کی پمپنگ سسٹم آف ہونے کی وجہ سے وہ پانی بھر گیا اور چار گھنٹے کے بعد ایک کو کھول دیا گیا ایک کو بارا گھنٹے بعد کھول دیا گیا بر جو یہ کراچی کا حال ہے یہ تو بس مطلب کوئی سسٹم نہیں ایڈمیسٹریٹیو ناکامی ہے نہیں بیسکلی دیکھیں میرے گھر کی میں حفاظت کروں گا میں اپنے گھر میں جو نا صفائی بھی خود کروں گا اب میں کسی کے حوالے اپنا گرگر دوں گا ہمارے کراچی والوں کا یہ حال ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کراچی کی ایڈمیسٹریٹک پولیسی تو اپنی جگہ کے بلدیاں دیکھتی ہے اس کے علاوہ جو کراچی کے رہائش ہیں جو لوگ ہیں وہ خیال کرتے ہیں اپنے ایریا کے سفائی دیکھیں بات سنیں جب کراچی کے لوگ جہاں یہ عجیب دنیا کا ملک ہے میں نے سٹیڈی کی ہے اس بارے میں یہ عجیب سٹی ہے کہ یہاں کی اگر سرکاری محکمے میں جو سیٹے ہیں یا سرکاری نوکریاں جس کو آسان الفاظوں میں کہتے ہیں اس کے اندر دس پرسن بھی یہاں کراچی والوں کی نمائندگی نہیں ہے نائنٹی پرسن باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لالوکیت کی گلی کون سی ہے نازم آباد کی گلی کون سی ہے بادر آباد کی گلی کون سی ہے ڈی ایچی کی گلی کون سی ہے وہ بس آتے ہیں اور ان کو جو ان کے قریب کے لوگ جو رکورٹ بنا کے دے دیتے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو یہ کراچی جو اس حالت میں پہنچا ہے اس کو اگر ختم کر رہا ہے تو میرٹ کی بنیاد پر یہاں نوکریاں دی جائیں کوٹا سسٹم کا جو ایشو ہے اس کی وجہ سے یہ کراچی برباد ہے اور پہ وجہ نہیں ہے اور کراچی اگر ترقی کرے گا تو مجھے تو افسوس بھی ہوتا ہے کہ سندھ میں رہنے والے سندھ ہی بولنے والے بھائیوں بھائی جن سندھ کا شہر کراچی ہے کراچی کا شہر سندھ کا انٹریئر نہیں ہے بینز یہ ہے کہ اگر کراچی ترقی کرے گا تو سمجھو آپ کی سندھ نے ترقی کی یہاں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ سندھ میں رہنے والا کہتا ہے ہمارا ہے کراچی جب تک یہ نفرت بھی ختم گیا اچھا فوکس ہٹا کہ سندھ میں دس ایسے شہر اور بنا کے تیار کی جا سکتے ہیں اگر سنسیریٹی ہو سندھ گورنمنٹ کی بھی سر میں تو کہ وہ آج کراچی کے علاوہ چار شہر ایسے ہوتے جو کہ ایک ایگزیمپل بن چکے ہوتے جس طرح کہ بیریہ ٹاؤن کراچی بنا ہوا ہے وہ ایک ویجن تھا نا ویجن لے کے آیا اس نے ایک چیز کو ایمپلیمنٹ کر کے دکھا دیا اگر یہی ویجن سندھ گورنمنٹ کے پاس یا کسی بھی گورنمنٹ کے پاس ہو تو وہ کر سکتی ہے ناممکن چیز نہیں دیکھیں جی پنجاب کی طرف اگر ہم جائے نا تو اتنے زیادہ انڈرسل زون بن گئے ہیں دیکھیں آج فیصلہ بار ٹیکسٹائل میں نمبر ون آ گیا فوٹوال میں نمبر ون آ گیا سپورٹس میں ہے میڈیکل میں نمبر ون آ چکا ہے ایک وقت تھا کہ سارا کچھ کراچی کے ساتھ ہوتا تھا میں پنجاب میں جو بھی حکومت رہی ہے میں اپیشیٹ کروں گا اس بات کو اور خاص طور پہ کہ سندھ کی حکمرہ سے ایک درخواست کروں گا خدارہ خدارہ آپ تھٹا میں آپ ملپلخواست میں آپ سکر میں انڈرسل زون بنائیں جہاں وہاں کے مقامی لوگ جو وہاں سے یہاں کے بیڈنس کرتے ہیں ان کو وہ سہولتیں پروائیڈ کریں وہ انڈرسل زون بنا کے دے دیں کہ وہ یہاں کیوں آئے گا وہاں ہی اپنے اپنے علاقے میں اس سے دو فائدے ہوں گے کہ وہاں کی جو غربت ہے وہ ختم ہوگی ورنہ غربت تو ختم نہیں ہوتی اگر ہم کراچی کے طرف خالی ڈیپینڈ رکھیں گے جو بھی ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے سیلاب کی صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ مختلف آرگنیزیشنز جو ہیں وہ فنڈ ریزنگ میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہے اس ان مسائل کو حل کرنے کا یا اس کے علاوہ کوئی بہتر اقدام کرنا چاہیے یہ تو ایک تیمپریری سلوشن ہے کہ آپ نے ایک فنڈ لوگوں سے لیا اور جو نیڈ بیس ہیں تک وہ چیز پہنچا دی سپوس کریں کہ کچھ لوگ کھانا پہنچا رہے ہیں کچھ دوائیاں پہنچا رہے ہیں تو یہ ایک تیمپریری حل ہے پرمنٹ حل کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس کا بہتر حل کون ہے کس کے پاس ہے اور کون اس کو کر سکتا ہے دیکھیں میں تو یہ کہوں گا اس میں کہ آپ وقتی حل نکالنے کے بجائے مستقل حل نکالنے کی کوئی پلاننے کے ہم غریب غریب کو روتے ہیں کہ غربت ختم کرنے کی بات کوئی کیوں نہیں کرتا مطلب آپ غریب کو جو نا ہر سال ایک سسٹرام ابھی جیسے اس وقت سیلا یار غریبوں کے لئے کپڑا دے دو پہلے تو آپ اس کو غریب بول بول کے وہ اتنا ڈیگریٹ کر دیتے ہو کہ وہ زندگی پر بچارہ کھڑا کیسے ہوگا جب تک ہم ان لوگوں کو اپنا سسٹرم نہیں دیں گے اپنا کام کرنے کا راستہ نہیں بتائیں گے ان کو انوائرمنٹ نہیں دیں گے تو انہوں نے تو اسی طرح غریب ہی رہنا ہے غریب غریب کے نام پہ جو یہ انجیوز ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے لیکن میں اتنا کہوں گا سب نے اپنی اپنی جو ہے نمبر نام بڑھانے کے لئے باقی دیکھو جو شک زکاة دیتا ہے نا وہ خاموشی سے بھی دیتا ہے وہ مدد کرتا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ اس پر غور کرنا چاہیے میں خاص طور پر میمن کمیونٹی کے حوالے سے بات کروں گا کہ پلیس 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 خدا کے واسطے سب سے پہلے اپنی کمیونٹی کے جو بھیروزگار لوگ ہیں گھر سے بھیروزگار ان کو کاروبار کھلوائیں یہ امداد یہ منتلی یہ راشن یہ سب بند کریں اور ان کو کاروبار کھلائیں اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں میں سندگ کمیونٹی پڑھان کمیونٹی میں نے نہیں دیکھا جس طرح کے میمن کمیونٹی میں ادارے بنا کے ہم غریب کو بس سسٹم سے چلا رہے ہیں خوددار قوم نہیں بنیں گے مانگنے والے رہیں گے مانگنے والے ختم کرنے اور دینے والے بننا ہے یہ بھی ایک ٹیمپریری حل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرمنٹ ہل یہ ہے کہ ہم ان کو مچھلی پکڑنے کے قابل بنائیں قابل بنائیں اس کا میں سٹوری معاف کیجئے کہ میں ایک بات کہوں میں ان سیٹوں سے ان دوستوں سے ان ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک فیکٹری لگاؤ کوئی سپر اسٹور کھولو کوئی کار کھانا لگاؤ ان غریبوں کو ففٹی پرسنٹ کا حصہ دو پھر دیکھو میری قوم ہماری قوم کیسے باہر نکلتی ہے ان کو مہینے کے راشن دے دے کہ مزید اور خراب مت کریں نہ کسی کو گھر دیں بلکہ ان کو مضبوط کریں ان کو کاروبار کھرانے کے لئے رزاق بھائی آپ نے بھی ایک کافی سٹرگل کی اپنی زندگی میں یہاں تک پہنچنے میں لازمی ہے ہر انسان کی ایک پوری سٹوری ہوتی ہے زندگی کی آپ نے اپنی زندگی کی شروعات کہاں سے کی اور آج جہاں آپ کھڑے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ نے اپنا ٹارگٹ اچیف کر لیا یا ابھی آپ کا کوئی گول آپ نے سیٹ کیا ہوئے میں بریک لوں گا ایک سوال کے ساتھ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے جواب آپ سے بریک کے بعد لوں گا جی ناظرین بریک کا ٹائم ہو رہا ہے مجھے بریک کے لئے کہ کہا جا رہا ہے تو ملتے ہیں شورٹ بریک کے بعد سٹے ٹون ویڈ ہس گیم جیتنا کافی نہیں گیم چینجر ہونے کی الگ ہی بات ہے پیچھ ہو یا روڈ ون اے ڈرائیو اے ڈرائیو مشکل سے مشکل مال پر جمعے رہنا یہ لمبی گیم میں انسٹوبربل اور پھر ویننگ شورٹ ایفیچنسی اتنی کے پرفومنس دنیا کو دکھائی دے ویلکم بیک ناظرین میمن ٹائم میں خوش آمدید لاسٹ ہم سوال کر رہے تھے رضا خوصہ صاحب سے ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے کہ آپ نے اپنی زندگی کی شروعات کی آپ نے کوئی گول اپنا سیٹ کیا ہوگا کہ میں آج یہاں پہ ہوں تو آئندہ چند سالوں میں یا اپنی اس عمر کے سٹیچ کے اوپر مجھے یہاں پہنچنا ہے تو آپ اپنا گول آپ نے اچیف کر لیا ہے یا ابھی کوئی چیز ایسی باقی ہے اور اب مزید آپ کہاں دیکھ رہے ہیں آئندہ کچھ عرصے میں اپنے آپ کو کیونکہ اب آپ سیاست سے بھی وابستہ ہوئے ہیں پہلے تو آپ ایک سوشل ورکر چل رہے تھے کمیونٹی میں اور علاقے میں لوگوں کی خدمات کر رہے تھے اب آپ نے اپنی ڈائریکشن کو سیاست کی طرف لے کے گئے ہیں میں اتصر سا تعریف کرا دیتا ہوں اپنا ایٹی سیون میں جب بم بلاسٹ ہوا تھا صدر میں امپریس مارکٹ میں اس وقت ہم نے بلڈ جمع کرنے کے لیے ہمارے علاقے میں میرے بڑے بھائی عبدالیبار خوصہ صاحب اور روفی صاحب اور دوسرے فاروق اقبانی لوگوں نے انہوں نے کیمپ لگایا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ بلڈ جمع کر دیتے اور ریکارڈ کیا تھا کہ ایک دن میں تین سو بلڈ کی بوتلیں جمع کریں وہ جذبہ دیکھ کے وہ ان کا جنون دیکھ کے ہوا کہ ایر اس کو نائنٹی ٹو میں میں نے الحمدللہ شہر دوسری میمن کمیونٹی کے لڑکوں نے بھی لیکن میں نے پرسنل لائف پرسنل طریقے سے جہاں تک میری اپروچ ہوتی ہے میری اقادتیں میں سے بہت اپنی اپروچ تک کام کرتا ہوں دوسروں کی مدد دینے سے تھوڑا سا وہ کرتا ہوں تو میمن بلڈ بینک کے نام سے الحمدللہ وہ ابھی بھی ریجسٹر ہے لیکن اس کا استعمال ظاہر سے بعد ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت بہت نائنٹی ٹو سے حالات بہت زیادہ پھر علاقے کی ایک ایریا میں ہمارے فیسابیللہ بابو بھائی ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ بڑا وقت گزرا بابو بھائی نے بڑا مجھے وہ کیا موٹیویٹ کیا تھا شوشل ورکنگ کے حوالے سے اور پیچھے سے دادا کی طبیعت کا واقعات بھی پتا چلتا تھا کہ وہ بھی شوشل ورکنگ کام کیا کرتے تھے لوگوں کی مدد جو طاقت ہو ایک سلسلہ ہے پچھلے پچیس سالوں سے ہم جو بھی چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو چاہے وہ کوئی سماجی کمیٹیاں ہو میں نے مختلف جگہوں پہ جو ہے نا وہ خدمات انجام دی اپنی کمینٹی میں ہم یو سرویس بہت بڑا ادارہ ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ بڑا منسلک رہا سی ایف سی اے چیئرمن تک بنا بہت سی کمیٹیوں کے اس کے بعد ایریا میں علاقے میں جہاں میں رہتا تھا فیڈل بی ایریا کے اندر وہاں کوئی معاملات ہوں کئے مولا کمیٹی کیوں پھور بندر کالونی میں بھی رہا ہوں وہاں کا جنرل سیکیئٹی اس طرح کے خدمات جو نا ٹوئنٹی پرسن میں اپنے بزنس میں کاروبار کو دیتا ہوں اور میجوریٹی ایٹی پرسن الحمدللہ میں خدمت میں اپنی زندگی گزارتا ہوں شوشل رائف ماشاءاللہ میری الحمدللہ اور میں ایک بات کلیر کر دوں میں نے آگ تک کبھی کسی ادارے کا سہارہ نہیں لیا جو کیا اللہ کی مدد سے ہم اپنے بیعاف پہ کیا جتنی بھی اپنی طاقت ہوں میں کوئی دو کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ جمع کر کے باتنے کے لیے نہیں نکلا لیکن میں جو اپنا کماتا ہوں اس کا بہت وسیع حصہ جو ہے نا وہ میں جو ہے نا خود اپنے بیعاف پہ کرتا ہوں اور امدار لینے نکلتا نہیں ہوں عادت نہیں ہے پرسنلی دور پہ اگر آپ کیا کہنا بہت کام ایسے کرتا ہوں سال میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار لوگوں کو میں سال میں کوئی تیس چالیس لوگوں کو پرسنلی دور پہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کو لوا گئے یہ ایک میرا سلسلہ ہے تو وہ کرتا ہوں کہنا نہیں چاہیے آج پہلی دفعہ میں یہ بات کر رہا ہوں کسی بھی چینل پہ کہ میں پرسنلی دور پہ الحمدللہ اپنے بحاف پہ کہیں بھی ہو چاہے مزید ہو چاہے ادارہ ہو چاہے ویلفر ہو چاہے اور میں سیاسی پارٹیوں کی بھی جو کپ کیمپ لگتے تھے امدادی کے ایمبیا کوئی اس میں بھی بہت زیادہ مقصد خدمت کرنا ہے لوگوں کی زندگی کا میرا مقصد یہی ہے کہ میں خدمت کروں اسی لئے اکیلہ آج مجھے اللہ نے اس مقام تک پہنچایا کہ میں شاید ہی ممن کمیونٹی کے اندر اس لیول پہ اکیلہ چلتے چلتے اتنے اداروں کے ساتھ اور اس لیول پہ میں خوش نصیب ہوں کہ میں اس قوم میں ہوں اللہ بابی آپ مطمئن ہیں جس جگہ پہنچے وہ نہیں میرا ٹارگٹ بہت میرا مقصد زندگی کہ میں نے آپ کو کہا کہ ٹوئنٹی پرسن میں اپنے کاروبار کو دیتا ہوں اور ایٹی پرسن میں خدمت کو دیتا ہوں تو میرا اللہ تعالی خدمت دیکھ رہا ہے تو ابھی تو کچھ نہیں بہت آگے جانا آگے جانا اپنی کمیونٹی کا نام اور اپنے خاندار اچھا رزاق بھئی آپ کا تعلق میمن برادری سے کام کر رہی ہیں خدمت میں لگی ہوئی ہیں برادری کی بھی اور عام جو انسان مسلمان بھائی بہن جتنے بھی ہیں میمن کمیونٹی کا یہ کام ہے کہ وہ سوشل ورک میں سب سے آٹھ گئی آپ کمیونٹی کیونکہ آپ صدر بھی رہے ہیں اچھا سوشل ورک بھی آپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں مختلف ارگنیزیشن کے ساتھ آپ جڑے ہوئے بھی ہیں جہاں تک میری انفرمیشن ہے کہ آپ مختلف جو لیڈرشپ فورم ہے اور ان کے ساتھ بھی منسلک ہے تو اس وقت کمیونٹی کے اندر آپ کو سب سے زیادہ کمی کس چیز کی محسوس ہوتی ہے میں من کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت جو سینیریو ہے وہاں آپ کو سب سے زیادہ کمی کس چیز کی محسوس ہوتی کہ یار یہ چیز جو ہے نا وہ ابھی کم ہے اور اس کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں میں ہمیشہ کسی بھی جگہ چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو جب بھی مجھے اللہ موقع دیتا ہے یا مجھے سپیچ رکھی جاتی ہے تو میں دو باتیں ضرور کرتا ہوں ایک تو یہ کہ زکاة لینے والوں کی تعداد کو کم کیسے کرنا ہے دوسرا کہ جو کاروباری جو لوگ بچارے زکاة لے رہے ہیں اس وقت ان کو زکاة دینے والا ہم کیسے بنائیں تو اس کے لیے ان کو اپرچنٹی دینی پڑے گی بڑے بڑے انجیوز بڑے بڑے ادھارے بنے ہوئے میں الحمدللہ میں یہ کہوں آئی ایم او کا بھی ممبر رہا ایم ایل ایف میں بھی رہا ایف ایف سی میں بھی اس وقت ہوں اور ڈبل ای ایم او کا بھی ممبر رہا ہوں میں وہ میمن فیڈریشن سے بھی تار مطبق کوئی ادھارہ چھوڑا نہیں ہے علاقے کا ہو چاہے کمیونٹی کا ہو تو میں نے جو 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 ایکسپیرینس ان لوگوں سے جو لیا ہے نا اینڈ نتیجہ یہ پہنچا ہے اور میں یہ درخواست بھی کروں گا ان لوگوں سے جو اتنا بڑا فنڈ دیتے ہیں اور وہ ایک بریفنگ لیتے ہیں کہ جی کیا چاہیے میری ایک درخواست ہے کہ جو پیسہ دیتا ہے نا وہ تھوڑا سا وقت بھی دے جس دن وہ خود وقت دے گا نا آپ یقین کریں جو لیکیجز ہیں نا جو ایشو یہ کہ ہم بلینز او روپی سالہ نا ہم زکاة میں کلیکشن میں ڈال دیتے ہیں پھر بھی زکاة لینے والے کی تعداد بڑھ کیوں رہی ہے اگر جو دینے والا خود ذاتی طور پر توڑا سا اپنا وقت نکالے یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں ہفتے میں سات دن کام کریں ایک دن اگر وہ جو دینے والا ہے وہ اس نے اگر ایک دن بھی اس معاملے کے اندر پڑھا نا کہ صرف بکلیٹ پہ لکھے ہوئے آکے بریفنگ دے کے جو لوگ تیاری کر کے دیتے ہیں اگر وہ خود یہ تیاری کرے اب بریف کریں ایک تو ان کا پیسہ بھی بچے گا اگر وہ سو روپے دیتے ہیں سال کے تو وہ پچاس روپے میں وہی سو روپے والا کام اچھویمنٹ حاصل کر سکتے ہیں تو جو پچاس بچے گا اس سے لوگوں کی لوگوں کو جو نا اور فائدہ ہوگا مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈائریکشن تو چیریٹی فنڈ تو بہت ہے لیکن بعضوں کا تو صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں میں آپ کو بتاؤ اچھا ایڈوائزر ہوگا نا وہ کمپنی کو ترقی پہ لے کے جائے گا مجھے بتائیں کہ ایڈوائزر ہو وہ کمپنی کو آگے لے کے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں ہمارے ادارے پہلے بہتر کام کر رہے تھے یا میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں صرف وہ صرف جو مشاورتی ٹیم ہے نا جو میرے خیال میں روز صبح دس بجے بلا ہو تو آ جاتی ہے دوپیر کے تین بجے بلا ہو تو آ جاتی ہے نہیں نہ وہ کام کرتے ہیں کچھ ان کا پیشن یا ان کا کام یہی ہوتا ہے اور اسی چیزوں سے انہیں کیا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو آپ ایک ویجینیس آدمی سے مشورہ نہیں کریں گے ایک ایسے آدمی سے کریں گے کہ خود اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر پا رہا ہے یا وہ خود سیٹ نہیں ہے وہ آپ کو کیا بریفنگ بنا کے دے گا اچھا رضاق بھائی آپ سیاست پہ بھی نظر رکھتے ہیں اور پی ٹی آئی میں کتنے عرصے سے آپ جڑے ہیں منسلک ہیں پاکستان تیاری کے انصاف سے اور اس سے منسلک ہونے کی وجہ کیا آپ کے ذہن میں آیا کہ میں پاکستان تیاری کے کیونکہ آپ فیڈل بھی ایریا سے بلونگ کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے اپنی زندگی تقریب انوائی گزار نہیں ہے ہاں تقریب تو آپ کو کیوں لگا کہ امران خان جو ہے پی ٹی آئی جوائن کروں اسی میں بہتری ہے اور آگے یہ ایک قوم کے لئے اچھا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کیا ہے دیکھیں جی زندگی میں الحمدللہ اپنے بھیاق پہ اپنے پیروں پہ اپنے ہاتھ پہ اپنے خدا پہ بروسہ کر کے کام کی ہے اور کبھی بھی الحمدللہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کسی کو تکلیف ہو کسی کو نقصان پہنچے 96 سے میں امران خان کو سنتا آ رہا ہوں اور 96 سے دوسرے لوگوں کو بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں جب میں کمپیریزم کرتا ہوں ان دونوں چیزوں کا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یار یہ امران خان is the right person دیکھیں جی میں ہوں شوشل ورکر امران خان بھی شوشل ورکر ہے میں شوشل ورکر کے دل کو جانتا ہوں جو شوشل ورکنگ کرتا ہے نا وہ اس کا دل نرم ہوتا ہے اس نے ہسپیٹلز بنایا سب سے پہلے ہیں وزیراعظم بننے سے پہلے اس نے یونیورسٹیز بنائی پھر ایک ویجن لے کے آئے اور پاکستان کی تاریخ کی بہترین ٹیم جمع کی اس نے دیکھیں جی جو ساڑھے دین سال کا دور جو یہ رونا روتے تھے جو انہوں نے سلسلہ بنایا ہے میں کہتا ہوں آج ایک ارب ڈالر کے لیے ایک ارب ڈالر لینے کے لیے میرے ملک کے ساتھ جو نائنصافیہ ہوئی ہیں کیا یہ جو حکمرہ اس وقت پی ڈی ایم کی صورت میں بنے ہیں کیا یہ ایک ارب ڈالر کل نہیں دے سکتے اشیو یہ ہے کہ یہاں امانداروں کو جھوٹا قرار دی دیا جاتا ہے اس کے زندہ مثال میں خود کھڑا ہوں کہ میں اکیلا تھا وہاں دو سو لوگ تھے میرے خلاف جو پروپاگینڈا ہوا تھے اتنے بڑے لیول تھے اتنے بڑے لیول دنیا مطلب اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے آج وہ لوگ کہاں کھڑے سب کے سب جھوٹ بول کے اتارا گیا مجھے اسی طرح جھوٹ بول کے عمران خان کو اتارا گیا آج دیکھیں بلکل اُلٹ ہے پھر لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ جھوٹوں پر اعتماد مت کرو اور ہمارے بہت قریب کے دوست دوست بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یار یہ میں دیکھو یہ صحیح نہیں ہے یہ لوگ آ گئے نا آج آپ برباد ہو چکے ہو ان کا سسٹم ختم ہو چکا ہے اللہ خیر کرے گا امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ دوبارہ ٹو ٹھرڈ مجریٹی لے کے عمران خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ باقی ٹھیک ہے رزاق بھئے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر میرا ایک چھوٹا سا پیغام اگر آپ لگانا ہے دیکھیں جی شہر کراچھ ہمارا ہے نوجوانوں آگے چلو جو پیسے ہو چکا اس کو بھول کے آگے کی طرف چلے میں ان سب دوستوں کو دعوت دیتا ہوں جو صوبائیت پر یقین رکھتے ہیں اور صوبائیت والی سسٹم میں یا جماعت میں یا اس میں پولٹیکل کام کر رہے ہیں پارٹیوں میں میں ان کو دعوت دیتا ہوں ایک وفا کی مطلب بڑے ویجن والی جماعت کے ساتھ آکے میرا ساتھ دیں اور ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے یوت ونگ کو سب سے پہلے کراچی میں مضبوط کریں گے پھر انشاءاللہ ہیدراباد سندھ اور پورے پاکستان میں اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں آنے والا دور پی ٹی آئی کا ہے وفاق ہمارے ساتھ ہوگا کراچی کے مسائل انشاءاللہ جلدی حال ہوں گے بہت بہت شکریہ رزاق بھئی جی ناظرین آپ نے سنا عبدالرزاق خوصت صاحب کو ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں گول ہونا بھی ضروری ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور اس کو کیسے حاصل کرنا ہے پھر ایک ہوئی مہٹر ہے آپ وداوڈ گول کے اگر صرف بھاگتی رہیں گے کہ جیسے ہم مسلسل کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہم اس پہ فوراں رییکشن دیتے ہیں اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اس کا ریزلٹ کیا آئے گا ہم ٹیمپریری تو حل نکال لیتے ہیں اس چیز کا لیکن پر منٹ سلوشن نہیں نکلتا تو ہمیں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکالنا ہے ہمیں اور ہم وہ نتیجہ جس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں اس سے وہ نتیجہ آئے گا یا نہیں آئے گا یہ بہت میٹل کرتا ہے کیونکہ وقت بہت قیمتی چیز ہوتی ہے وقت ایک دفعہ گزر گیا تو پھر کچھ نہیں رہتا آج کے پروگرام میں میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا نیکس پروگرام میں پھر ملاقہ دوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ